وزیراعظم کے استیفے کا اپوزیشن کا مطالبہ مسترد کوئی بھی غیر آئینی مطالبہ قبول نہیں کیا جائے گا وزیراعظم کی سربراہی میں کور کمیٹی اجلاس کا فیصلہ ارکان کا کہنا ہے اپوزیشن کا احتجاج احتساب کا عمل روکنے کی کوشش ہے حکومتی کمیٹی کی بھی وزیراعظم سے ملاقات اپوزیشن سے رابطوں سے آگاہ کیا فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے حکومتی مزاکراتی کمیٹی کچھ دیر میں نیوز کانفرنس کرے گی جیل بھرو تحریک ملک کی لاکڈاؤن اور استمائی استیفے عبدالغفور حیدری نے وزیراعظم کے مصطافی نہ ہونے پر تین آپشنز دے دی حکومت اور اپوزیشن میں رابطہ چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کا اکرم دھرانی اور نیر بخاری کو ٹیلیفون موجودہ صورتحال پر تبادل احیال سپیکر قومی اسمبلی کا شہباز شریف اور میاں افتخار کو ٹیلیفون اپوزیشن کا اگلا پلان کیا ہوگا مشاورت کے لیے اکرم دھرانی کی زیر سدارت رہبر کمیٹی کا اجلاس حکومت کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے تبادل احیال ڈیپٹری کمیشنر اسلام آباد آزادی مارچ سے گرفتاریوں کے بیان سے مکر گئے حمزہ شفقات نے جلسہ گہ سے آٹھ افراد کی گرفتاری کے حوالے سے ٹویٹ کیا تھا اب کہتے ہیں جلسے سے کسی کو حیراست میں نہیں لیا گیا آزادی مارچ کے شرکہ کا دوسرے روز بھی اسلام آباد میں پڑاو کارکنوں کی بڑی تعداد پندال میں موجود مولانا فضل رحمان کو اس دیر میں خیتاب کریں گے پی ٹی آئی حکومت کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرنا وفاقی وزیر فواد چہدری کی مولانا کو وارننگ ٹویٹر پیغام میں کہا وزیر آزادی کے حدایت پر تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں ورنہ ایک اشارے پر ان کے پانچ پیاروں اور ان کے چمچوں پر زمین تنگ کر دیں گے اببو بچاؤ اکامہ چھپاؤ کمیٹی دلاؤ کرپشن بچاؤ والے سب یک جا یہ سب وہ ہے جن کا نعرہ ہے وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے وفاقی وزیر مراد سعید کا ٹویٹ کہتے ہیں عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے جو ان کا مسئلہ ہے یہ کھا چکے عمران خان وہ بھی ان سے نکلوا کر عوام پر لگانا چاہتا ہے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے لیگی رہنوا خواجہ آصف کا ٹویٹ وزیر اعظم عمران خان کے ماضی کے بیانات بھی شیر کیے میاں نواز شریف کی طبیعت پھر ناسات سٹیرائٹس دینے کے باوجود پلیٹ لیٹس پچپن ہزار سے کم ہو کر چالیس ہزار رہ گئے شوگر لیول بھی دو سو تیس تک بڑھ گیا بلڈ پریشر میں اتار چڑھاؤ ذاتی مولیس ڈاکٹر ادنان نے بھی سابق وزیر اعظم کی حالت کو تشویش نہ قرار دے دیا منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے ائرپورٹس پر کرنسی ریکلریشن کاؤنٹر قائم مسافروں کو کرنسی ریکلریشن فرم پر کرنا ضروری قرار بالک مسافر دس ہزار اور نابالک مسافر پانچ ہزار ڈالر ساتھ لے جانے کے لیے فرم پر کریں گے کراچی میں ڈینگی ایک اور جان لے گیا گلستان جوہر کی اٹھائیس سالہ خاتون جان کی بازی ہار گئی شہر قائد میں روانسال مرنے والوں کی تعداد ستائیس ہو گئی اور ملتان میں تیز گام ایکسپریس بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی سجانپور کے قریب ٹریک پر فرش پلیٹ کھل گئی پیٹرولنگ آفیسر نے کریکر فائر کر کے ٹرین کو رکھوایا موسیقی